سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سائل کا سوال ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت میں بہت کمزور ہوں مجھ سے تلاوت نہیں ہوتی میرا تلفز نہیں ٹھیک نہ مجھے پڑھنا آتا ہے تو ایسی صورت میں میں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں تو کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق اس عجر و ثواب کا مستحق ہوں جو قرآن کریم پڑھنے والا جو عجر و ثواب پاتا ہے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں بسم اللہ و صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی بہت بڑی فضیلت ہے اور احادیث کے اندر جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عجر و ثواب کا یہ فضیلت کا تذکرہ کیا ہے وہ قاری قرآن کے لیے ہے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ترجمہ تفسیر پڑھنا بھی مطلوب و مقصود ہے اور یہ شریعت اس کا حکم بھی دیتی ہے اور قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم بھی دیتی ہے لیکن اس کا عجر و ثواب قاری قرآن والا نہیں ہوگا اس کی الگ فضیلت ہے اس کی الگ فضیلت ہے دونوں ثواب کے اندر برابر نہیں ہو سکتے اگر آپ کو قرآن کریم نہیں پڑھنا آتا آپ کا تلفز نہیں ٹھیک تو اس کی صحیح ادائقی کے لیے آپ کسی استاد کی خدمات حاصل کریں اس کے سامنے زانو تلمز طے کریں قرآن کریم کو سیکھیں ساری زندگی اسی حجت پر کہ چونکہ مجھے پڑھنا نہیں آتا قرآن کریم کو چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے قرآن کریم کی تلاوت کی اپنی فضیلت ہے وہاں ایک حرف کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں اور ترجمہ تفسیر پڑھنے کی اپنی فضیلت ہے قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا اور اس سے مسائل استمباد کرنا اس کی اپنی فضیلت ہے بہرحال کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس سے دونوں کے عجر و ثواب کی برابری کی دلیل مل سکے اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور اس کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے لیکن پہلا قدم یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کی تصحیح کریں اور تلفز کے ساتھ اس کی ادائی کی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ